اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اطلاق ہر بیماری پر ہو سکتا ہے اور جب معاملہ موت کی بیماری ہارٹ اٹیک کا ہو تو اس کے تو خاص طور پر دھیان دینا چاہیے کیا آپ کو معلوم ہے آپ کا جسم دل کے دورے سے ایک ماہ قبل بلکہ اس سے بھی پہلے خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے بس ان علامت یا نشانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صحت کے حوالے سے شعور پیدا کرنا کسی کو نقصہ نہیں پہنچاتا یہاں ایسی علامات کے بارے میں جاننا جو دل میں خرابیوں کی کئی ہفتے پہلے اشارہ کر دیتی ہے نمبر ون تکاور کا ہونا یہ ایسی علامت ہے جو ستر فیصد ہارڈ اٹیک کے شکار خواتین میں کئی ہفتے پہلے سامنے آئے غیر معمولی حد تک جسمانی تکاور ہارڈ اٹیک کی جانب سے اشارہ کرتی ہے اور مرد اور خواتین دونوں میں یہ نظر آ سکتی ہے اگر یہ تکاور کسی جسمانی یا ذہنی سرگرمی کا نتیجہ نہ ہو اور دن کے اختتام پر اس میں اضافہ نہ ہو تو اس پر توجہ ضرور مکروز کی جانی چاہیے نمبر دو پیٹ میں درد پچاس فیصد ہارڈ اٹیک کے واقعات میں یہ علامات کچھ عرصے پہلے سامنے آئے میدے میں درد دل متلانہ پیٹ پولنے یا موشن وغیرہ متعدد عام علامات ہیں ہارڈ اٹیک سے قبل پیٹ یا میدے میں درد کچھ عجب سا ہوتا ہے یا پانی پینے کبھی یعنی کبھی ہوتا ہے اور پھر آرام محسوس ہونے لگتا ہے مگر کچھ وقت بعد پھر لوٹ آتا ہے نمبر تین درد جو ہارڈ میں پھیل جائے گا ہارڈ اٹیک کی ایک اور علامت ایسی درد کی ہوتی ہے جس کا آغاز جسم کے مین حصے سے ہوتا ہے یہ درد سینے سے شروع ہو کر نیچے کی طرف جاتا ہے مگر اکثر مریضوں کو ہاتھ میں درد کا احساس ہوتا ہے نمبر چار ہے اچانک سر چکرانا ویسے تو سر چکرانے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے تاہم اگر آپ کو اچانک لڑکر آہٹ کا احساس ہو جس کے ساتھ میدے میں تکلیف یا سانس لینے میں مشکل ہو تو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کریں ماہرین کے مطابق ایسا ہونے کا مطلب بلڈ پریشر تیزی سے گرنا ہوتا ہے کیونکہ دل معمول کے مطابق کم پم کرنے سے قصر ہوتا ہے جبڑے یا گلے میں تکلیف ویسے جبڑے یا گلے میں تکلیف کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے تاہم اگر میدے کے درمیان درد یا جڈیش کا ایسا ہو جو گلے یا جبڑے کی جانب پیل جائے تو یہ ہارٹ ٹیک کی علامت ہو سکتی ہے نمبر چھے کانسی جو روکنے کا نام ہی نہیں لے بشتر وقت میں یہ دل کے مسئلے کی نشانی نہیں ہوتی تاہم اگر آپ پہلے ہی امراض قلب کا شکار ہیں تو پھر ضرور خطرے کی گھنٹی ہیں اگر آپ کی کانسی بہت زیادہ دیر تک برقرار رہے جس سے سفید یا گلابی بلغم خارج ہو تو یہ دل کی نشانی ہوتی ہے نمبر ساتھ ہے ہاتھ پاؤں اور ٹخنوں کی سوجن یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دل موسر طریقے سے خون کو پمپ نہیں کر پا رہا جب دل تیزی سے پپ نہیں کر پاتا تو خون واپس شہریانوں میں جا کر ان کو پلا دیتا ہے جس سے ہارڈ اٹیک کا خطرہ پیدا ہوتا ہے نمبر آٹھ بے خوبی یہ علامت مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ نظر آتی ہے ویسے طبی مہارین اس علامت کو ہارڈ اٹیک یا فالج وغیرہ کے بڑھتے خطرے کا اندھیہ قرار دیتے ہیں رات کو نیند نہ آنے کے ساتھ شدید نویت کی ذہنی بیچینی اور غیرہ حاضر دماغی کا سامنا ہو تو یہ تشبیش ناب ہو سکتا ہے نمبر نو ہیں سانس کا گھٹنا چالیس فیصد کیسز میں یہ علامت سامنے آتی ہے یعنی سانس لینے میں مشکل اور یہ احساس کے گہرہ سانس لینے ممکن نہیں یہ مرد اور خواتین کے اندر ہارڈ اٹیک سے چھ ماہ قبل بھی اکثر سامنے آتی ہے اس لئے ڈاکٹر سے رجوع کیا جانت چاہیے نمبر دس ہے بال کا گرنا بالوں کا تیزی سے گرنا بھی امراض قلب کی ایک واضح علامت ہے عام طور پر یہ پچاس سال سے زائد عمر کے مردوں میں زیادہ نظر آتی ہے مگر کچھ خواتین میں یہ سامنے آتی ہے نمبر گیارہ ہے دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی اکثر گبرہت کا حملہ اور ذہنی بیچینی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے خاص طور پر خواتین میں یہ اچانک حملہ کرتی ہے اگر دل کی دھڑکن میں تیزی ایک سے دو منٹ تک برقرار رہے اور اس میں کمی نہیں آئے اس کے علاوہ دھڑکن کی رفتار میں کمی بیشی سے کشی اور تکاور کا محسوس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے نمبر بارہ بہت زیادہ پسینہ آنا غیر معمولی یا بہت زیادہ پسینہ آنا بھی ہارڈ اٹیک کی ایک ابتدائی انتباع علامت ہے جو کہ دن یا رات کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے یہ علامت عام طور پر خواتین میں زیادہ سامنے آتی ہے تاہم وہ اسے نظر انداز کرتی ہے تاہم اگر اس کے ساتھ فلو جیسی علامت ہو جلد پر چپ چپا پنئی یا خوشگوار موسم کے باوجود پسینہ آئیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے نمبر تیرہ اور آخری ہے سینے میں درد مردوں اور خواتین دونوں میں سینے میں درد مختلف شدت اور طریقے سے سامنے آتا ہے مردوں میں یہ علامت میں ایک ہے جس سے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے جبکہ خواتین کے تیس فیصد وقت میں یہ سامنے آتا ہے سینے میں درد ایک یا دونوں ہاتھ میں اکثر بائیں ہاتھ میں نچھلے جبڑے میں گرد کاندوں یا میدے میں شدید نویت کی بیٹمانی شکل میں پھیل جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے